لَوْ تَنَاهَيْتُمْ إِلَىٰ سِرِّ الْحَيَا وَصَنَعْتُمْ كَائِنًا حَيًّا مَرَا لَمْ نَزِدْ إِلَّا يَقِينًا بِالْإِلَىٰ لَمْ نَزِدْ إِلَّا يَقِينًا بِالْإِلَىٰ تبیتو صحابہ اکرام اس جنت کے پیچھے دوڑے ہیں غزوہ احد میں صحابی گمسان کی جنگ ہے کھجور کھا رہے ہیں پھر کہنے لگے یہ کھجور ختم ہونے کا زمانہ تو بہت طویل ہے اور جنت میرے بالکل سامنے اتنا صبر نہیں ہوتا مجھ سے وَكَائِن مِّن نَبِيٍ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَسِير قرآن کہہ رہا ہے کتنے ہی پیغمبروں کے ساتھ اللہ والوں نے مل کے جنگیں لڑی ہیں حالانکہ یہ کمزور تھے کم تھے لیکن کس بیس پہ لڑی ہیں شہادت ملے گی اور اللہ ہمیں جنت میں داخل کرے گا اور پھر اللہ نے ان کو فتوحات دی ہیں تو بھئی اس جنت کے لیے کچھ لالش پیدا کرو اپنے جسم کے اندر اپنی باڈی کے اندر دل میں لالش پیدا کرو اگر آپ کو جنت کا شوق نہیں ہے خوب سمجھ لو پھر اللہ کو بھی آپ کو جنت دینے کا بلکل بھی شوق نہیں ہے ہمارے حضرت ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کو ہم سے بہت محبت ہے فرمایا اتنی ہی ہے جتنی آپ کو ہے اللہ سے ہاں آپ کم کریں گے اللہ زیادہ کر دے گا لیکن اگر آپ کو نہیں ہے تو اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ اللہ کو پھر آپ سے محبت ہے وہ مستغنی ہے تو آپ کے دل میں اگر جنت کی لالچ نہیں ہے شوق نہیں ہے تو پھر اللہ کو بھی آپ کو جنت دینے کا کوئی شوق نہیں ہے تو اللہ نے یہ حسین جنت جس کا بار وار آج بھی تذکرہ آیا کتنی جگہ قرآن میں یہ تو آپ لوگ کو عربی نہیں آتی پھر بھی سمجھ میں آتا ہوگا کتنی دفعی آیات آتی ہیں میرا پنجاب کا سفر تھا وہاں لندن سے ایک صاحب آئے ہوئے تھے مجھے کہنے لگے مفتی صاحب یہ جو اللہ بار بار کہتا ہے نا کہ ایسے باغات دوں گا جن کے نیچے نہریں بہتیں حالانکہ دنیا دار سے آدمی تھے وہ کوئی مولانا ٹائپ کے نہیں تھے کہتے ہیں میرا دل مچل جاتا ہے جب میں یہ آیتیں سنتا ہوں میرا دل چاہتا ہے کہ یہ مجھے مل جائے ایسے دل سے کہہ رہے تھے نا کہ بعض دفعہ انسان ایسے دل کی کیفیت سے کوئی بات کہتا ہے کہ لگتا ہے کہ یہ زبان سے نہیں بلکہ دل سے کہہ رہا ہے اس کی واقعی یہ کیفیات بن رہی ہیں مجھے ان کا جملہ بڑا اچھا لگا کہہ رہے ہیں یار بار بار اللہ جب بھی جنت کا جنت کہتے ہیں باغ ہو اور صرف باغ ہو نہیں کہتے ہیں گھنے باغات کو کہتے ہیں بار بار قرآن کہہ رہا ہے یار تھوڑا سا تو سوچ لو کچھ تو حقیقت ہوگی نا یہ اللہ الحم سے لے کے ون ناس تک ہزاروں سینکڑوں بار جنت کا تذکرہ ویسے ہی کر رہے ہیں دینی وینی نیم با ویسے ہی تو اگر یہ ویسے ہی کر رہے ہیں پھر تو پورا قرآن غلط ہے پھر تو اسلام غلط ہے پھر تو اللہ کی باتیں غلط ہیں اور اگر اللہ کہہ رہا ہے لیکن ایک بار نہیں ہر تھوڑی دیر میں آئیت آئے گی اللہ ان کو جنت میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بھیتیں اللہ ان کو جنت میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بھیتیں ہیں تو دل نہیں چاہتا ایک شخص آپ کو آکے کہے آفر دے کہ یار تو یہ کام کر لے میں تجھے ہر مہینے اتنے پیسے دیا کروں گا ایک بار کہے دو بار کہے تین بار میں تجھے تو مجھے بیس ہزار روپے دے دے میں تجھے ہر مہینے تین لاکھ روپے دوں گا ایک دفعہ کہے گا دو دفعہ کہے گا تین دفعہ کہے گا چار دفعہ پانچویں چھٹی ساتویں آٹویں نویں دسمیں گیارمی دفعہ میں تو آپ کے کان کھڑے ہوں گے نہ یار کہیں صحیح تو نہیں کہہ رہی ہے آپ تحقیق شروع کر دو گے یار اگر یہ سچ کہہ رہا ہے تو بیس ہزار میں تین لاکھ مل رہے ہیں تو کون پاکل ہے جو نہیں دے گا تو بھائی اللہ کہہ رہا ہے وہ آدمی تو پھر بھی جھوٹا ہو سکتا ہے اللہ بار بار کہہ رہا ہے نیا نبی نہیں ہوں کوئی کہ میں اس کائنات میں پہلا بندہ پیدا ہوا ہوں جو جنت کی باتیں کر رہا ہوں میں پہلا تھوڑی ہوں مجھ سے پہلے موسیٰ یہ باتیں کر کے گئے ہیں دعود یہ باتیں کر کے گئے ہیں سلمان یہ باتیں کر کے گئے ہیں عیسیٰ نے بھی یہی کہا آج تورات اور انجیل اٹھا کے دیکھو اتنی تحریف ہو گئی جنت کا وہی نقشہ نظر آئے گا جو قرآن بیان کر رہا ہے اس میں تحریف نہیں ہوئی ہے کہہ رہے قُلْ مَا كُنْتُ بِجَعْمِنَ الرَّسُولِ اے نبی ان سے کہہ دیجئے میں کوئی نیا پیغمبر نہیں ہوں مجھ سے پہلے سارے پیغمبر یہی باتیں کر کے گئے ہیں تو کیوں ایمان نہیں لے کر آتے اللہ کی باتوں پر آپ کہو گے کہ اللہ تُو دکھا کیوں نہیں دیتا ایک دفعہ ہمیں بہت مشکل ہے بات سمجھانا میرے بھائی آپ کے دل میں یہ بات آ رہی ہوگی اللہ ذرا سی جھلک دکھا دے چلو میں آپ سے کہتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے فرض کرلو اللہ ذرا سا جنت سے پردہ ہٹا دے اللہ بتا دے کہ یہ الفلائیہ مسجد کے گیٹ ہے نا اس کے پیچھے میں نے تھوڑی دیر کے لیے جنت سجا دی ادھرہ جھانک کے دیکھ لو اور ہم نے جھانک کے دیکھا تو ہمیں کیا نظر آیا ہمیں ایک عظیم دنیا نظر آئی تھوڑی دیر کے لیے فرض کرلیں ہم دیکھ لیں تو ہمارا ہوگا کیا کیا پھر ہم پھر بھی اسی طرح ڈھیلے رہیں گے ہم جیسے اب میں تھوڑی دیر کے لیے فرض کرلیں کہ ایک شخص کہتا ہے میں نے ایک ایسا باغ بنایا ہے لوگ تفریہ پہ جاتے ہیں نا چترال جاتے ہیں تفریہ کے لیے اور وہ کیا ہے چترال میں جو ہائٹ کی جگہ ہے دیکھ تو یار داریل دماغ میں بھی چشمہ لگنا چاہیے انسان کے صرف آنکھوں کے لیے نہیں وہ اسکردو اسکردو جاتے ہیں اور سوات مردان جاتے ہیں کاغان ناران جاتے ہیں تو جو جا کر آتا ہے اپنے دوستوں کو ایسی لمبی لمبی پھیک کے بتا رہا ہوتا ابے یہ ہے حالانکہ ہوتا بھی ہے خوبصورت علاقے ہیں لیکن تھوڑا اور زیادہ کر کے بتا رہا ہوتا ہے کیونکہ یہ گیا نہیں ہوتا نا اس کو شو مارنے کے لیے ہم بچپن میں تو ہم ایسا بہت کرتے تھے بھئے بھئی ایسی چیز ہے ہم تاکہ تھوڑا سا بھرم رہے ہیں اس کے اوپر اور یہ احساس کمتری میں مرتا چلا جائے کہ میں کیوں نہیں گیا بچے یہ شو بازی والا کام بہت کرتے ہیں لیکن واقعی اب آپ ایسی جگہ سے گھوم پھر کر آئے اب آپ اپنے دوست کے سامنے نقشہ کھیچ رہے ہو یار میں ایسی جگہ گیا جہاں خوبصورت گھنے باغات تھے جہاں بہترین جہاں کے لوگ ایک الگی قوم رہ رہی تھی وہاں پہ میں نے اس قوم سے انٹریو لیا ان کے چہرے بہت خوبصورت صحتیں بہت اچھی ان لوگوں سے ہم نے پوچھا تو انہوں نے کہا ہم اس باغ میں لاکھوں سال سے رہ رہے ہیں ہم پر موت نہیں آتی یہ ایسا پانی ہے ان چشموں کا جو پی لے تو یہ آبِ حیات ہے اسے زندگی میں کبھی بھی موت نہیں آئے گی کوئی دیکھ کر آئے آپ کے دوستوں میں سے آپ نے کہا کہ وہاں ایسے خوبصورت باغات پھل درختوں پہ لدے ہوئے ہیں اور پھلوں کے بوچ سے درختوں کی ٹہنیاں زمین کو چھو رہی ہیں قطوفوہ دانیاں جیسے قرآن نقشے کھیچتا ہے اور وہاں اتنی خوبصورت عورتیں ان لوگوں کی قوم میں جو ان کو ملی ہیں نکاح کرنے کے لیے شادی کرنے کے لیے اتنی خوبصورت عورتیں ہیں کہ ان کی پھلیوں کا گودہ بھی ان کی کھال سے نظر آتا ہے ایسی شفاف اسکن ہے ان کی جب نبی نے بتایا نا صحابہ کو کہ اللہ نے جو یاقوت اور مرجان سے زیادہ خوبصورت ہور جنت میں پیدا کی ہیں ان کی جو پھلیوں کا گودہ ہے وہ بھی باہر سے نظر آئے گا اتنی ٹرانسپیلنٹ اسکن ہوگی ان کی صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہو کہ ایک ہے انسان ہوگی تو انسان ہی نا کوئی روبوٹ تھوڑی یا کوئی مشین تھوڑی ہے ہے انسان لیکن اس کی اسکن میں اس کی کھال اتنی شفاف یہ کیسے ممکن ہے تو آپ نے فرمایا کیا تم نے قرآن میں پڑا نہیں ہے میرا رب جنت کی ہور کی تعریف کے لئے کہتا ہے جنت کی ہوریں ایسی ہیں جیسے یاقوت اور مرجان تو کیا یاقوت کے پتھر میں موتی میں دھاگہ داخل کیا جائے وہ باہر سے نظر نہیں آتا کیا حالکہ کتنا ہارڈ ہوتا ہے کتنا سخت ہوتا ہے اس کے باوجود بھی وہ باہر سے نظر آتا ہے تو یہ تو دنیا میں اللہ نے ایسی حسین چیزیں ایسے پتھر پیدا کیے ہوئے ہیں جو اتنے شفاف ہوتے ہیں کہ آپ ان کے اندر ان کا دھاگہ نظر آ رہا ہوتا ہے تو جنت کی ہور تو جنت کی ہور ہے یہ تو دنیا میں اس کی مثالیں ملتی ہیں تو مجھے بتاؤ اگر کوئی آپ کو آ کے بتائے یار ایسا علاقہ دیکھ کے آیا ہوں وہاں ایسی خوبصورت عورتے ہیں اور وہاں لوگ کبھی بیمار نہیں ہوتے جیسے میں گلگت گیا نا تو اسی اسی سال لوگوں کی عمریں وہاں لوگ بتا رہے ہیں اسی سال نہیں اسی لاکھ سال سے زندہ ہیں اور یہاں کے بارے میں رپورٹ یہ ہے کہ یہاں کسی کو موت نہیں آتی یہاں محبت اتنی ہے آپس میں کہ کبھی کسی کا جھگڑا کسی سے نہیں ہوتا لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوَنْ وَلَا تَعْسِيمًا قرآن کہتا ہے کبھی کوئی بیکار بات کوئی لغو بات یہاں تو ایک بیان دو نیچے کمیٹس میں کچھ اچھے اور کچھ اسٹیبلشمنٹ کا پٹھو اب اسٹیبلشمنٹ کے تانے کیوں دے رہے ہو اب تو اسٹیبلشمنٹ اس کے خلاف ہے بھائی ہمیں کہتے تھے نا اسٹیبلشمنٹ کے پٹھو ہیں یہ حکومت کے پٹھو ہیں اب تو حکومت بھی گئی اسٹیبلشمنٹ بھی آپ کے ساتھ ہے اب اگر میں حمایت کر رہا ہوں تو کم از کم آپ تو یہ نہ بولو نا کہ اسٹیبلشمنٹ کے پٹھو ہیں تو آدمی کی کھوپڑی گھومتی ہے نا کہ یار تم کیا کر رہے ہو کچھ بولنے ہی نہیں دیتے آپ تفسرہ کرو لیکن غلط بہودہ الزام تو نہ لگاؤ نا ہمارے اوپر پٹھے 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 تک خز HD